ابھی کانپور ہوا جہانگیر پوری ہوا دلی میں شادرہ میں کیا ہوا ایسی تمام گھٹنائیں ہیں جو اسی کٹیگری میں آتی جس کو کمیونل رائٹس کہتے ہیں سامپردائی ہنسا کہتے ہیں آپ دنگا مت کہیے پر ہنسا تو ہے نا وہ دیکھیں اگر کرائیم ہوا ہے کہیں تو کرائیم روکا جانا چاہیے اس کو جو ہے چھوٹ نہیں دینی چاہیے اور کرائیم ہوا ہے تو ہم چار مہینے آٹھ مہینے ایک سال نہیں میں آپ کو اسی لئے اتیاز دیکھ لیے ایک ایک سال دل دل سال چل رہے ہیں چلتے رہے ہیں اور یہاں چوبیس گھنٹے پچیس گھنٹے دو دنوں میں کنٹرول ہو رہا ہے چاہے وہ کرائیم ہو چاہے کمیونل دنگا ہو کچھ بھی ہو جو لوگ بھی کر رہے ہیں کوئی ہندو مسلمان اس میں مجھے کیے ناکوی جی آپ نے کہا کہ یہ جو ہے سمویدھان سے جلتا ہے سریعت سے نہیں جلتا ہے آپ کیونکہ بھاچپا کے بڑے نیتا ہیں کے اندر سرکار میں منتری ہیں لیکن سمیں سمیں بھارتی انتہ پارٹی کے بڑے نیتا بہت سارے منچوں سے کہتے سنائی پڑتے ہیں کہ اب اس دیس میں یونی فارم سیویل کوٹ یونی فارم سیویل کوٹ لاغو کرنے کی ضرورت ہے جبکہ بہت سارے علیمہ مسلم سنگٹھن ان کے دھرم گروہ مسلم دھرم گروہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر یونی فارم سیویل کوٹ آیا ہے تو ہماری شریعت کے ساتھ کلوار ہوگا ہم اسے قطعی برداس نہیں کریں آپ چونکہ کیونکہ سرکار میں منتری ہیں کہ آپ کو لگتا ہے مسلم چہرہ بھی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یونی فارم سیویل کوٹ لائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس دیس کے ہر ورک کو ایک قانون کے تحت دیکھو ایک بات سمجھو آپ ہم ہم اپنے سمجھانی قدھکاروں کی بات بہت کرتے ہیں سمجھانی کرتبوں کی بات بھول جاتے ہیں یونی فارم سیویل کوٹ کے بارے میں ایک سمجھانی کرتب ہمارے لیے ہے دشاہ نردیش ہے جو حالال نہرو جی نے جس سمجھان کو بنایا مولانا ابو القلام مازات نے بنایا مولانا حسرت مہانی نے بنایا سردار بلل بھائی پٹیل نے انہوں نے ہمیں دشاہ نردیش بھی دی ہیں اس میں یونی فارم سیویل کوٹ کا قطعی ارث نہیں ہے کہ کسی کی دھارمی سوتنترتہ اور عدکاروں کا پر جو ہے وہ کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے آپ کے دھارمی سوتنترتہ دھارمی کا دکار وہ اپنی جگہ جیسے ہیں وہ ایسی ہی رہیں گے مجھے اچھا ہے کہ آزادی کا پچھتر وارشگاہٹ منا رہے ہیں اور اس میں کم سے کم یونی فارم سیویل کوٹ پر عام بحث اور چرچہ شروع گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یونی فارم سیویل کوٹ کے بارے میں سرکار کو اس دشاہ میں آگے پڑھنے آخر میں میں ایک ریپیڈ فائر راؤنڈ کھیلتے ہیں دو وکلپ ہوں گے آپ کا ایک چننا پڑے گا بڑے آسان سے سوال ہوتے ہیں آپ جیسے منجے ہوئے راجنیتہ کے لیے کوئی دکھت کی بات نہیں ہے میرا پہلا سوال بہت سیدھا سا ہے اور اسی پاتچیت سے سوال لکلتے ہیں آہ کاشی اور مطورہ کیا یہ دے دینے چاہیے ہندو کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کوٹ پہ جو بھی یہ میٹر کوٹ میں ہے اس کو لوگوں کو کوٹ کا انتظار کرنا چاہیے اور سبھی لوگوں کو کوٹ کے فیصلے کا سمبان کرنا چاہیے تو کوٹ کا فیصلہ یا آپسی باتچیت آپسی باتچیت ہو تو بہت بہتر ہے لیکن اسے بہت دیر ہو گئی کیونکہ اب کوٹ میں میٹر چلا گیا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے